حضرت بو علی شاہ کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر جو یہ پتھر لگے ہوئے ہیں جو پلرس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ کسوٹی ہے اور یہ وہ پتھر ہے کہ جس پہ سونے اور چاندی کو ناپا جاتا ہے حالانکہ اگر آپ سرافہ بازار میں آپ جائیں گے سناروں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے پتھر ان کے پاس میں ملیں گے اتنے اتنے بڑے پتھر پورے آٹھ پلرس یہاں پوری دنیا میں اس طرح کے پلرس آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیں گے یہ صرف درگاہ حضرت بو علی شاہ کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ پر ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جناتوں کے اولاد نہیں ہوتی تھی انہوں نے حضرت بو علی شاہ کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے یہاں آ کر کے دعا مانگی منت مانگی اور جب ان کی وہ منت پوری ہوئی تو حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے آنگن میں یہ برامدہ اور یہ آٹھ سونے کی قسوٹی انہوں نے بنائی اور یہ پانچ گھنٹے کے اندر بنائی گئی تو یہ برامدہ بھی بلکل مختلف ہے اور یہ جو قسوٹیاں ہیں یہ بھی بلکل مختلف ہیں تو یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے درگاہ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے یہاں آئیے آپ کو زیارت کراتے ہیں شرف الدین حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی یہ انٹرنس گیٹ ہے اور جب آپ اس گیٹ سے دے جیسے ہی اندر داخل ہوں گے تو سامنے ہی حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے آستانے کا گمبد آپ کو نظر آئے گا حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کا تعلق حضرت امام آزم ابو حنیفہ ہے چند ہی واسطوں سے آپ کا جو سلسلے نصب ہے وہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ سے جا کر کے مل جاتا ہے حضرت ابو علی شاہ قلندر سلسلے چشتیا کے بزرگ ہیں چھ سو پانچ ہجری میں رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور یہ عام روایتی علوم بھی حاصل کی حضرت ابو علی شاہ قلندر نے لیکن جب جذب کی حالت ہوئی تو اپنی تمام کتابوں کو اور تمام تحریروں کو دریا میں بہا دیا یہ اشار ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علی کے اور اس وقت اس آستانے پر ہم حاضر ہیں جن کو حضرت شاہ شرف الدین ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علی کے نام سے جانا جاتا ہے صوفیہ اکرام میں ایک ایسا نام ہے جن کو پوری طرح سے قلندر مانا جاتا ہے حضرت مولا کائنات کا خصوصی فیضان حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علی پر ہے دنیا کے جتنے بھی صوفیہ اکرام ہیں تمام صوفیہ اکرام کو مولا کائنات کا فیض منتقل ہوا بادی غدیر خم میں جب مولا کائنات کے نام کا نعرہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا تو یہ فیض منتقل ہوا دنیا کے تمام صوفیہ اکرام کی طرف اولیاء اکرام کی طرف تو تمام بزرگان دین تمام صوفیہ اکرام کو حضرت مولا کائنات کا فیض حاصل ہے لیکن حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو جو خصوصی فیضان حاصل ہے وہ صوفیہ اکرام میں بہت کم نام ایسے ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا تعلق اسی پانی پت سے ہے اور پانی پت میں ان کے عباو اجداد آج بھی آرام فرمارے ہیں حضرت بو علی شاہ قلندر نے ابتدائی تعلیم حاصل کی قرآن پاک کا حفظ بھی کیا جو تمام روایتی علوم تھے حضرت بو علی شاہ قلندر نے وہ تمام روایتی علوم بھی حاصل کیے اور یہ کمال حضرت بو علی شاہ قلندر کا ہے کہ جب دلی میں کتب منار کے اندر مسجد قوت الاسلام تھی اور مسجد قوت الاسلام کا ہی منار ہے جس کو ہم کتب منار کے نام سے جانتے ہیں تقریباً تیس سال تک حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس مسجد قوت الاسلام میں درس و تدریس کے فرائز انجام دیئے اور پھر اچانک ایک دن آواز آئی کہ کب تک قیلو کال میں پڑے رہو گے بو علی شاہ اب نکلو جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو اس کام کے لیے نکلو بس یو ٹرن بنا حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا اور وہاں سے بو علی شاہ قلندر پانی پتی اپنا سفر اختیار فرماتے ہیں اور ایک دریا میں تقریباً بارہ سال تک بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کھڑے رہے اور پھر اس حالت میں بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی جو پیروں کا گوشت تھا وہ مسلیوں نے کھا لیا لیکن اس کے باوجود بھی جب آواز آئی کہ بو علی شاہ اب نکل جاؤ اس پانی سے تو حضرت بو علی شاہ قلندر ارض کرتے ہیں کہ مجھے آپ نکالو تو پھر مولا کائنات نے حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر بو علی شاہ قلندر کو اس پانی سے نکالا گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی ہے حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی جب پانی میں تھے تب ہی ملاقات ہوئی اس کے علاوہ بو علی شاہ قلندر پانی پتی کا جو زمانہ ہے علاؤ الدین خلجی تھا ایک طرف وہ بادشاہ تھا دوسری طرف سلطان المشاہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ دلی میں تھے اور حضرت محبوب الہی نے امیر خسروں کو کہا تھا کہ تم حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی کے مجلس میں جایا کرو ہر جمعیرات کو اسی خانقاہ میں ایک مجلس ہوتی تھی اور اسی مجلس میں حضرت امیر خسروں بھی حضرت محبوب الہی کے کہنے پر آیا کرتے تھے تو اس زمانے کے جو صوفیہ تھے جو بزرگان دین تھے سب جانتے تھے بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے جذب کے حوالے سے اور ان کی قلندرانہ احصاف کے حوالے سے تو حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جب کوئی بھی نام سنتا ہے تو مستلست ہو جاتا ہے حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بہت سارے لوگ ہیں سلسلے چشتیا کا خصوصی فیضان حاصل ہے کچھ نے کہا کہ حضرت خادہ کتب کے مرید و خلیفہ ہیں کچھ نے کہا کہ حضرت سلطان المشایخ خادہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہو کا خصوصی فیضان حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے اور سلسلہ اویسیہ کا خاص فیضان حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی کو حاصل ہے جب وصال ہوا حضرت ابو علی شاہ کلندر کا تو پھر لوگ آپس میں بھیڑ گئے کہ ہمارے یہاں پیدا ہوئے تھے ہمارے یہاں انہوں نے بقت گزارا ہے اور ہمارے یہاں ان کا انتقال ہوا تو تین جگہوں میں آج بھی حضرت ابو علی شاہ کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا مزار بنا ہوا ہے جس طرح سے پانی پت میں ہے اسی طرح سے کرنال میں بھی ہے اور اسی طرح سے ایک اور جگہ اسی پانی پت کے قریب ہے وہاں بھی حضرت بو علی شاقلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ موجود ہے اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب لوگ آپس میں جھگڑنے لگے تو مولای کائنات نے اس مسئلے کو حل کر آیا تین چارپائیوں پر جب ایک ساتھ بو علی شاقلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا لوگوں نے تو ایک ایک چارپائی لے کر کے چلے گئے اور پھر تمام لوگوں نے الگ الگ مزارات بنا لیے اس لئے حضرت بو علی شاقلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا مزار جو ہے وہ تین مقامات پر موجود ہے رمضان المبارک میں حضرت بو علی شاقلندر پانی پتی کا ارس ہوتا ہے اور آپ اس ارس میں ضرور تشریف لائیے پانی پت اگر آتے ہیں تو بو علی شاقلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو ضرور سلام پیش کیجئے گا اور یہاں ضرور دعائیں کریے گا